عرشت شریف بطن پر قربان ہوا اور اس نے بطن کے لئے کفن پہنا ہے میں ان کی والدہ سے ملا ہوں اور ان کی والدہ بہت غمزدہ ہے ان کی بیٹی بھی ان کا بیٹا بھی اور سبھی لوگ شایان شان طریقے سے ان کی تدفین کریں گے اور سچ کی خاطر اس نے قربانی دیئے اور یہ بات پہلے ہی آ رہی تھی کہ ان کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے سر کی قیمت لگ چکی ہے اور ان کو گلی لگی ہے اب کینیا پولیس نے بھی یہ کہہ دیا ہے اور جان بوجھ کر جو انفلنس ایجنٹ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی حادث یہ خبر نہ نہیں جائے اور عرشت شریف نے جس تحقیق کے ساتھ اس ملک میں جرنلزم کیا جتنی میند کی جو ڈاکومنٹ لا رہا تھا جو مووی آ رہی تھی کرپشن پہ اصل میں وہ اسی کے لیے کینیا گیا تھا وہ اسی کینین پرسن کے ساتھ آخری سکنیچر کرنے جا رہا تھا تاکہ وہ اس مووی کو روک رہے تھے وہ کرپٹ لوگ جو ہر چیز خرید سکتے ہیں وہ کرپٹ مافیا جو اپنے کیسز ختم کر سکتے ہیں جو منی لانسنگ سے نکل سکتے ہیں جو قانون کو خرید سکتے ہیں جو پولس کو خرید سکتے ہیں آج میں آیا ہوں یہاں پہ تو میرے پیچھے ساری انٹالیجنس کی گاڑی ہیں آپ دیکھیں کس قدر ظلم ساری دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں لال حویلی سے نکلا ہوں اسلام آباد میں داخل ہوا ہوں میں ایک شہید کے افسوس کے لیے آ رہا ہوں اور میرے عردگرد انہوں نے گاڑییں لگائی ہوئی ہیں مرنا اور مارنا اور یہ باتیں بھول جائیں اللہ بہت بڑا ہے ان کی شکست قریب ہے یہ شکست کھائیں گے اور یہ موں کے بلب گریں گے اور یہ جو پلانٹڈ لوگ لائے گئے ہیں جنہوں نے یہ پلان کیا وہ بھی رسوہ ہوں گے اور قیامت تک قیامت تک ارشد شریف کا نام زندہ رہے سر قیمت لگانے والے کون ہے سر سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے جی یہ شیخ رسی صاحب نے گفتگو کی شیخ رسی صاحب نے کہا کہ میں جیسے اسلام آباد میں داخل ہوا ہوں تو میرے پیچھے بھی جو ہے کچھ گاریاں لگ گئی ہیں میرے پیچھے بھی بلکل نہیں اجازت دوں گا میرا پیچھا کرنے کی میرے پیچھے کسی نے بغیر بردی کے سفید کپڑوں میں آیا تو اپنا خود ذمہ دار ہوگا جیہая چھ لے شیخ 내 جیے جیہ shall جیہا 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 موسیقی